ناظرین غزہ اور لبنان اسرائیلی فوج کا قبرستان بن گئے ہیں آئیروز، راکٹ اور میزائل حملے سیونی فوج کے لیے دردے سر بن چکے ہیں آئرن ڈھوم، غلیل داودی یا ڈیویڈ سلنگ سمیت اسرائیل کے تینوں دفاعی نظام ان میزائل اور راکٹ حملوں کو روکنے میں ناکام ہو گئے ہیں سیونی فوج نے اب نیا لیزر ایر ڈیفنس سسٹم نصب کرنے کے لیے کام شروع کر دیا ہے اسرائیلی حکام کا دعویٰ ہے کہ نیا دفاعی نظام لیزر گائیڈڈ ہوگا جیسے ہی اس بلہ یا حماس کی جانب سے داگا گیا راکٹ یا میزائل اس کی رینج میں آئے گا خود کار سسٹم کے تحت تباہ ہو جائے گا امت مسلمان کی جانب سے سیونی ریاست کو ایسا سرپرائز دیا گیا ہے کہ تل بیب میں نہ صرف کل بلی مچ گئی بلکہ نتنجاہو کے چودہ طبق روشن ہو گئے ہیں سعودی عرب اور ایران نے الکدس فورس کی نہ صرف مکمل حمایت کر دی ہے بلکہ اس میں شمولیت کا اعلان بھی کر دیا ہے ایک اور ڈویلمنٹ شیئر کریں کہ یمن نے ایران کی مدد سے ایسی آبدوز تیار کر لی ہے جو سمندر میں کسی نیویگیشن سسٹم پر دکھائی دے گی نہ کوئی ریڈار اسے ٹریس کر سکے گا اس آبدوز کے بنتے ہی یمن کے حوسیوں نے باب المندب میں بحری جہاز ڈبو دیا اس جہاز کو ہٹ کرتے ہی امریکہ اسرائیل اور اس کے ہواریوں کی چیہیں بلند ہو رہی ہیں امریکہ نے برائے راست یمن پر حملے کی دمکی دے ڈالی ہے ناظرین ایک اور اہم ڈویلمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں اسرائیلی فوج نے حماس اور حضباللہ کے ہاتھوں اٹھائی جانے والی حضیمت اور بے عزتی کا بدلہ معصوم اور نہتے شہریوں سے لینا شروع کر دیا ہے گزشتہ روز حماس کی جانب سے میزائل حملوں کے بعد سیونی فوج غزہ کے کمال ادوان ہسپتال پر چڑھ دوڑی اسرائیلی کمانڈوز پوری تیاری سے ہسپتال میں گسے اور انہوں نے تباہ شدہ ہسپتال کا بھی بیڑا غرق کر دیا سیونی فوج ہسپیٹل سے ڈاکٹر شمیت سو سے زائد پیرامیڈیکل سٹاپ کو گرفتار کر کے لے گئے اسرائیل کی جانب سے الزام لگایا گیا کہ کمال ادوان ہسپتال میں ہماس کے جنگ جوہوں کا نہ صرف علاج کیا جاتا ہے بلکہ وہاں سے ہماس اپنے آپریشنز کو بھی آپریٹ کر رہی ہے اسرائیل کی جانب سے پہلی بار ایسا الزام آئید نہیں کیا گیا اس سے پہلے سیونی فوج ہلچفہ ہسپتال پر چڑھ دوڑی تھی اس وقت بھی یہی گسہ پٹا الزام آئید کیا گیا تھا کہ ہسپتال کے نیچے ہماس کا سرنگوں کا نیٹ پرک ہے استعمال کر رہے ہیں لیکن اس آپریشن میں بھی کھودا پہاڑ نکلا چوہا جیسے کچھ بھی نہیں ملا تھا اب سیونی فوج نے کمال ادوان اسپتال سے متعلق شوشہ چھوڑا ہے یہاں بھی انہیں یقینا ناکامی کا مو دیکھنا پڑے گا کمال ادوان اسپتال پر اسرائیلی فوج کی یلگار کے بعد ڈاکٹرز نے ایس او ایس کال دے دی ہے کیونکہ سو افراد کی گرفتاری کے بعد اب اسپتال میں صرف ایک ڈاکٹر باقی رہ گیا ہے دوستو اسرائیلی فوج کی مسلسل جاریت اور دہشتگردی کے بعد سعودی عرب میدان میں آ گیا ہے سعودی وزیر خارجہ نے تمام اختلافات اور گلے شکوے بلا کر ایرانی ہم منصب کو فون گمائیا جس میں سے انہی ریاستی دہشتگردی کے خلاف مشترکہ جدوجہد کرنے پر اتفاق کیا گیا ناظرین نتن یاہو اور ان کی جنگی کابینہ کے تمام اندازے مفروضے اور کیا سرائیاں غلط نکلیں آپریشن طفان الکسہ کے بعد نتن یاہو نے قوم سے خطاب میں ہماس کے ہاتھ میں اور اسرائیل کو ہمیشہ کے لیے محفوظ بنانے کی بڑک ماری تھی لیکن اب ایک سال بعد بھی نہ تو غزہ سے ہماس کا حتمہ کیا جا سکا ہے نہ ہی تنظیم کے حملوں میں کمی آ سکی ہے فضائی محاذ پر بلا شبہ اسرائیل کو برطری حاصل ہے لیکن دو بدو جنگ میں ہماس کے جانبازوں نے سیونی فورسز کو دن میں تارے دکھا دیئے ہیں الجزیرہ کی ریپورٹ کے مطابق تازہ حملے میں مزید پانچ اسرائیلی فوجی غزہ میں مارے گئے ہیں لبنان کی صورتحال بھی مختلف نہیں ہے اسرائیلی فورسز نے پسلے اٹھالیس گھنٹوں کے دوران جنوبی لبنان میں حزباللہ کے جنگ جوہوں سے ہونے والی جڑپ میں اپنے سو سے زائد فوجیوں کے زہمی ہونے کا اعتراف کیا ہے ناظرین یمن میں ہوسیوں نے اسرائیل کو سبق سکھانے کے لیے ایران کی مدد سے جدید ترین عبدوز تیار کر لی ہے اس عبدوز کی رونوائی یمن کی مسلحہ واج کی بحری مشکوں کے دوران کی گئی بہرہ احمر میں کی جانے والی مشکوں کے دوران یمنی افواج نے ایک بحری حدف کو نشانہ بنانے کی مشک کی ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے یمن کی الكاریا نامی عبدوز خود یمنی ماہرین نے تیار کی ہے لیکن بی بی سی کا اپنی رپورٹ میں بتانا ہے کہ عبدوز میں ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے وہ ایرانی ہے اس عبدوز سے نہ صرف بہرہ احمر سمیت کھلے پانی میں ہوسیوں کی دفاع قوت میں اضافہ ہوگا بلکہ وہ اسرائیلی بندرگاہ ہیفا پر بھی برائے راست حملہ کر سکیں گے ہوسیوں کی جانب سے جدید عبدوز کی مو دکھائی یا تقریبی رہوڑمائی دراصل اسرائیل اور اس کی پشپناہی کرنے والے امریکہ سمیت مغربی ملکوں کے لیے پیغام ہے کہ اب یمن کے پاس جدید ترین جنگی وسائل ہیں لہٰذا ہمیں تر نوالا نہ سمجھیں اس عبدوز کو گیم چینجر قرار دیا جا رہا ہے جس کے ذریعے جمنی افاج بہر احمر اور خطے میں طاقت کا توازن تبدیل کر سکتی ہیں ناظرین گزشتہ روز ایک اور اہم پیشرفت ہوئی کہ ہوسیوں نے ابنائے باب المندب سے گزرنے والے اسرائیلی بحری جہاز کو تباہ کر دیا ہوسیوں کی جانب سے پچھلے تقریباً ایک سال سے بہر احمر کی راہداری سے گزرنے والے بحری جہازوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ان پر تشدد حملوں نے خطے کے ذریعے بین الاقوامی شپنگ ٹریفک میں خلل ڈالا حالانکہ اس روٹ سے سلانہ ایک ٹریلین ڈالر کی تجارت کی جاتی ہے ناظرین اسرائیل نے آرن ڈوم کے بعد آئرن بیم نامی نیا دفاعی نظام تیار کرنا شروع کر دیا ہے آئرن ڈوم امریکی دفاعی نظام تھارڈ سمیت تمام ائر ڈیفنس سسٹم لبنانی تنظیم کے حملے روکنے میں مسلسل ناقام ہو گئے ہیں اسرائیلی بزارت دفاع نے آئرن بیم کے نام سے معروف لیزر ائر ڈیفنس سسٹم کی ترقی کو تیز کرنے کے لیے پانچ سو تیس ملین ڈالر مختص کرنے کا اعلان کیا ہے اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ یہ نظام ہزباللہ کی جانب سے داغ گئے راکٹ اور میزائل روکنے کی صلاحیت کا حمل ہوگا غزہ اور بیروت سے آئر اوز کے حملے روکنے کے لیے آئرن بین کو بھی آئرن ڈوم کی طرز پر تیار کیا جائے گا لیکن یہ چونکہ لیزر گائیڈیڈ ہوگا لہٰذا یہ آئرن ڈوم سے آئرن ڈوم اپنے انٹرسپیشن سسٹم کی وجہ سے ایک ساتھ بڑی تعداد میں داغ گئی راکٹوں اور میزائلوں کو ڈیٹیکٹ کر کے تباہ نہیں کر سکتا لیکن یہ نیا ائر ڈیفنس سسٹم ایک ساتھ بڑی تعداد میں داغ گئی میزائلوں کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے اسرائیلی وزیری دفاع یوگلنٹ کا کہنا ہے کہ نیا سسٹم ایک سال کے اندر اندر فعال ہو جائے گا لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس ایک سال کے دوران حزباللہ اور حماس اسرائیل میں کیا تباہی مچائیں گے دوستو آئے صبح طاقت کے نشے میں چور اسرائیلی فوج بدمست ہاتھی کی طرح غزہ کے کمال ادوان اسپتال پر چڑھ دوڑی سیونی فوجیوں نے اسپتال میں بچی کچی عدویات سمیت دیگر سوان کو تہس نحض کر دیا ڈاکٹروں اور پیرامیڈکس سمیت عملے کے سو سے زائد افراد کو نہق گرفتار کر لیا گیا ایک سات سو افراد کی گرفتاری کے بعد غزہ کی وزارت سہت نے ایس سو ایس کال دے دی ہے کمال ادوان اسپتال کے ڈاکٹر خلیل دکران کا کہنا ہے کہ اسرائیلی جلگار کے بعد اسپتال میں صرف ایک ڈاکٹر باقی رہ گیا ہے ویڈیو بیان میں ڈاکٹر خلیل نے بین الاقمامی تنظیموں پر زور دیا کہ وہ غزہ میں واقعی اسپتال میں طبی عملے کو بیجیں اور کہا کہ مناسب دیکھ بال نہ ہونے کی وجہ سے وہاں مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور اسپتال میں طبی امداد کے فقدان کی وجہ سے حلقتوں میں اضافے کا خدشہ بھی ہے اسرائیلی فوج نے اسپتال کے داخلی دروازے تباہ کر دیئے چار دیواری کو منہدیم کر دیا گیا جبکہ اسپتال کو آگ بھی لگا دی اسرائیلی فورچز نے روایتی گسہ پٹا بیان جاری کیا ہے کہ اس اسپتال کو ہماس کے جنگیو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں اسرائیل نے اقوام متحدہ کے ادارے یو این آر ڈبلیو اے پر غزہ میں کام کرنے کے لیے خود ساختہ پابندی لگا دی ہے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے انہروا پر آئید کی جانے والی پابندی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے فلسطینی پلاہ کی زینوں کے لیے تباہ کن قرار دیا انہوں نے زور دیا کہ یو این آر ڈبلیو اے کا کوئی متبادل نہیں یہ ایجنسی خطے میں استحقام کے لیے ضروری ہے دوستو اسرائیل کی مسلسل جاریت اور دہشتگرد حملوں کے بعد اب سعودی عرب میدان میں آ گیا ہے خلیجی ریاستوں کی آنکھیں کھل گئی ہیں اب انہوں نے اسرائیل کے سامنے بند باندھنے کی تیاری کر لی ہے سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ ابباس ارکچی سے ٹیلی فون پر بات چیت کی دونوں وزراء نے دو طرفہ تعلقات اور خطے میں ہونے والی پیش رفت علاقائی کشیدگی کے اثرات کے ساتھ ساتھ خطے کی سلامتی اور استحقام پر تبادلائے خیال کیا ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ سعودی عرب اور ایرانی وزیراء خارجہ کے درمیان گفتگو میں القدس فور سے متعلق بھی گفتگو کی گئے اب مسلم ملکوں میں یہ خیال زور پکڑتا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو اب ہر صورت روکنا ہوگا کیونکہ غزہ لبنان ایران کے بعد شام اور یمن سے ہوتا ہوا سیونی بدمست ہاتھیں خطے کے دوسرے ملکوں کی جانب بڑھے گا اس وقت ملین ڈالر سوال یہ ہے کہ جب پاکستان سعودی عرب مصر ترکیہ ایران سمیت تمام مسلم ملک القدس فورس بنانے اور اس میں شمولیت کے لیے تیار ہیں تو پھر اس میں تاخیر کے ذمہ دار کون ہے آخر کیوں ابھی تک القدس فورس تشکیل نہیں دی جا سکی سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا القدس فورس سیونی دہشتگردی کے سامنے بند باندھ سکے گی یا وہ بھی ستاون اسلامی ملکوں کی فوج کی طرح بست نوائشی اقدامات پر فوکس کرے گی